موسیقی رزر ڈالیں گے دلچسپہ عجب خبروں کی طرف بازاروں ٹریفک سیگنلز اور ریلوے سٹیشن سمیت مختلف مقامات پر بھیگ مانگتے آپ نے فقیروں کو دیکھا ہوگا لیکن بھارت میں اس وقت کیو آرکوڈ گلے میں ڈالے بھیگ مانگتے ہوئے ڈیجیٹل بھیکاری مشہور ہو رہا ہے ریپورٹس کے مطابق بھارتی ریاست بھہار کے شہر بیتاہہ کے ریلوے سٹیشن پر راجو نامی بھیگاری بھیگ مانگنے کے لیے چدید طریقہ استعمال کر رہا ہے اور کیو آرکوڈ کے ذریعے آن لائن بھیگ مانگتا ہے جو دیکھنے والوں کے لیے بھی حیرت کا سبب ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ راجو کو لوگ پیسے دینے سے انکار کر دیتے تھے اور ساتھ ہی کھلا نہ ہونے کا بہانہ کرتے تھے جس پر اس نے بینک میں اکاؤنٹ کھول لیا اور اب آن لائن بھیگ لیتا ہے ریپورٹس کے مطابق راجو گلے میں کیو آرکوڈ ڈال کر کھومتا ہے اور شہریوں سے اسے سکین کروا کر آن لائن بھیگ لیتا ہے آپ نے بلیوں کی کئی نسلوں کے بارے میں سنا ہوگا اور ان بلیوں کو دیکھا بھی ہوگا لیکن آج ہم آپ کو جاپان کی ایک ایسی بلی کی نسل کے بارے میں بتانے چاہ رہی ہیں جو عام بلیوں سے مختلف ہے جوان میں بلی کی ایک نایاب نسل ہے جس کی خصوصیت دیگر بلیوں کی لمبی لچکدار دم کے بجائے مختصر خرگوش نما دم ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بلی کی اس مخصوص نسل نے سولہ سو کی دہائی کے اوائل میں جاپان کے رشم کے کیڑے کی پیداوار کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا جس کے بعد اگلی سطح تک بوب ٹیل بلیوں کی جوان میں کافی مانگ رہی ریپورٹس کے مطابق اس پوپ ٹیل بلی کی دم خرگوش کی دم کی طرح ملائم اور نرم ہوتی ہے اور یہ کسی بھی سمت میں گھوم سکتی ہے سپین کی ایک جیل میں بے ہوش ہونے والی قیدی کو مردہ قرار دے دیا گیا لیکن ہسپتار میں پوسٹ مارٹن سے چند لمحے قبل وہ زندہ ہو گیا سپین کے علاقے والا بونہ میں واقع آسٹیو اور یعجاست جیل میں قیدی گوانزے لو منڈوایا جیمز کو بے ہوش دیکھ کر پولیس گارڈ نے جیل حکام کو اطلاع دی جس کے بعد آویڈیو کے انسٹیٹیوٹ آف لیگل میڈیسن لے جایا گیا جہاں اس کی موت کی تصدیق کر دی گئی مردہ جیمنز کو ہسپتال کے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا جہاں بیک میں اس کے دل نے اچانک دھڑکنا شروع کر دیا